میں آپ کو آج ایسے نئے باتیں بتاؤں گا جو آپ کو غیر مذہب غیر اللہ کا جو مذہب ہے وہ ہمارے اسلام کے سامنے پاش پاش ہو کے شرمندہ پڑے گا انشاءاللہ سب سے پہلے ایک یہاں شنکرہ آئی سرجیری کا جو انڈیا میں کئی ہاسپیٹل کھولا اب وہ ہائدرباد اندور میں بھی کھولنے والا ہے اور وہ جو ہے نمستے امریکہ ایک شو ہوتا ہے اس میں آیا اور آ کے بتایا ڈاکٹر سے شاید ہو سب سے پہلے تو تیری آنکھوں کے سیوہ دنیا میں رکھا کیا ہے کیونکہ آئی سپیشیلس والا کام بینائی کا کرتا ہے ایک میلین سے زیادہ لوگوں کو بینائی ملی دیکھو آدمی کی فکر اچھی تھی اللہ نے کامیابی دی ایسا ہی کوئی مسلمان اٹھے اور وہ بھی کامیابی اللہ دے گا وہ یہ کرے کہ بچوں کی شادیوں کے لئے اٹھے بچوں کے روزگار کے لئے کہاں جاب ملتے ہیں کہاں ان کو جانا چاہیے ہاسپیلس کے بلس اگر کسی کہے تو کوئی مسلمان مدد کرے بینکوں میں لا کے وہ ایک ٹرس کھولے اس میں ڈالے اور پھر کوئی ہاسپیلس کے لئے جیسے عبدالل سرطہ ریدی پاکستان میں ایمبلنس رکھے ویسا رکھے اور اگر کوئی امرجنسی میں ہاسپیلس لے جاتا ہے اور شریک کرا دیتا ہے کیونکہ اب پہلے کی طرح بلے پوچھ رہے ہیں پہلے ہاسپیلس میں مریض کو دیکھیں گے انڈیا میں تھوڑا سا یہ حمدر دی آئی گورنمنٹ کو تو اس کے بلس کے پہلے ہاٹو کے یا اس کے گھر کے خرچے جو بے روزگار ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ اگر بیمار پر جائے بچے ان کو کھانا بھی نہیں رہا تھا ان کے فیزوں کا اس طرح سے ہم دیکھیں ہم مسلمان پھر اللہ کے پاس گیارنٹی سے جنت لے لیں مسلمان کامیاب رہے گا اللہ کے پاس اس سے اب یہ ہندو ہے اس کا نام مولی کرشنمورتی ہے اور یہ کہہ رہا ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے اور پھر دوسرا اور ایک گانا گایا ہو جوز سے جوز جلاؤ یعنی ایک چراخ سے دوسرے چراخ کو جلاؤ اس طرح سے بینائی کے لیے جو ہے اگر آپ مدد کریں گے آپ کی انداز سے جو ہے کوئی دنیا کو دیکھ سکے گا یہ انسانی ہمدردی ہے لیکن اسلام کے حساب سے یہ دونوں فیل ہے کیسے دیکھو شنکرہ بیٹھا ہوا تھا اس کے روم میں گانا گارا اور پیغام دیرا کہ میں اندور اور حیدرباد میں ہست پڑھل کھلوں گا وہاں اس کے سامنے ایک مورتی رکھی ہوئی تھی ہندو عورت کی دیوی کی وہ دیکھنے سکتی ایسی ہے اندھا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بولنے سکتی اور اس کو خدا سمجھ کے بیٹھ گیا اس کا نقصان ہوگا یہ شنکرہ کو نہیں مانتی یہ مولی کرشنہ مورتی کو نہیں مانتی کیونکہ یہ جو ایسا اندھا بیٹھی انہیں خود اس کی آنکھ نہیں ہے اور انہیں انسانوں کو جو ہے بینائی کی بات کر رہا اور انسانوں کو بینائی آ رہی اور ہمارے پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام بینائی لے کے آتے تھے اللہ کے حکم سے اور ہمارے قرآن کے سورہ رحمان سے ایک بھائی صاحب نے ایک کو خمیس سے سورہ یوسف میں یا سورہ رحمان سے وہ سورہ پڑھ کے پھوک کے خمیس سے خالی آنکھوں کو کرا تو بینائی یہ ابھی ہوا موجزی کے طور پر سامنے کرامت کے طور پر سامنے آئی اللہ والا اور ہمارے ہندوستان میں کئی مردوں کو ہم زندہ کرے دعاوں سے اللہ کے حکم سے خمی بسم اللہ سے اور ہمارے مسلمان کئی بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کیا اور کامیاب بھوکے اٹھ کے سامنے ٹھڑے اللہ اکبر ہے تو یہ دیوی جو ہے اندھی ہے نہ بول سکتی نہ تو دیکھ سکتی اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے جیسے آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے تفسیروں میں بھی جو ہے ہمارے کئی علماء بتائیں کہ دیکھو جو تم خدا سمجھ کے پتلہ بنا لیے اس کے اوپر اگر مکھی بیٹھی تو بھی وہ نہیں اڑا سکتا یہ کیا ہے اتنی بے خدرت والے پتلے کو خدا سمجھے اور میں خدا کی چالنج سے آپ کو حقانیت دے سکتا ہوں ابھی دیکھو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میرا آپ ویڈیو دیکھ لیے اور میں دنیا کے ہر حصے میں اللہ حق ہے بول دیا اب میرے اللہ حق ہے بولنے کو کوئی آکے بریک نہیں توڑا کرا نہ تو ہندو کا خدا نہ کرسن کا خدا پھر دوسری بات اگر آپ سور فاتحہ آپ کے آئی پارڈ میں یا ٹیبلٹ میں یا لیپ ٹاپ میں یا ڈسٹاپ میں یا پھر کمپیٹر کے یہ ٹکنالوجی کے اس میں کسی میں بھی سور فاتحہ اگر سے آپ ٹیپ کر کے رکھتے ہیں اپلوڈ کر کے رکھتے ہیں اور وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو آڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کہے گا اللہ تعالی ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہیں کتنی نئی بات دیروں میں آپ سوچو اب یہ جو بول رہا چودہ سو سال سے بول رہا اور تمہارے سامنے کوئی نہیں آگا اب یہ ہندو جو ہے آنکھ کے آپریشنز کر رہا نہیں ہے سو بینہی والے کو بینہی آ رہی اللہ تعالی ایسی خدرت انسان کے جو ہاتھوں میں شفا رکھا ڈاکٹوس کے تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہے اور یہ جو خدا دیوی بازو میں رکھا وہ اندی اور بیرے کے طرح سن رہی اور اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتی وہ ایسے کو خدا سمجھ رہا شنکرہ میرے بھائی جو دین دیماغ میں دیماغ سے دے رہا ہوں تمہارے دیماغوں کے لیے میرے دیماغ سے وہ سنچو کیا حد رہا ہوں ایک آپ کے ہاتھ میں آئی پارٹ ہے آپ مووی بنایا انسان کی پوری مووی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں انسان خدا آکے گیا بھرے اور اس کی کوئی بھی تمہارے کو جو ہے تصویر نہیں ملتی نشانی نہیں ملتی یہی کہنا ہے مجھے ہندو کے خدا کو کرشن کے اور جو ہے کوئی اور کے خدا ہمارے یہودی خدا نظر نہیں آتا بھولے لیکن وہ بھی بھہگ گئے اس وقت سے چند ہی رہ گئے دنیا میں اب میں کیا بتانا چاہتا ہوں میں نے بتا ہے انسان کے جسم میں سات سراخ ہے یہ 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 پھر دو شرم کے گاہ کے سامنے اندر پیچھے انسان سات دن دیکھتا ہے جو محبتہ اتوار پیر منگل چاشو بھا جو میرا اس طرح سے سات دن دیکھتا ہے دن اور رات ساتھ ہے آسمان ساتھ ہے زمین ساتھ ہے جنتیں ساتھ ہیں دھنوش خوص جو آتا ہے خزار جو اس کو کہتے ہیں جو رین بوجز کو کہتے ہیں ساتھ ہے اور پھر سورہ فاتحہ جو پورے خدا کی کتابیں آ گئی اس وقت میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی جو آیتیں دیا وہ صرف مسلمان کو دیا جبکہ پیغمبر کو ماننے والے کرشنز ہیں پیغمبر کو ماننے والے جوج بھی ہیں لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دیا سورہ فاتحہ اس میں ساتھ آئیت ہیں اور پھر میں نے بتایا کہ سات موبین ہیں سوری آسین ہیں اب دیکھو دنیا کی خاص بات بتا دوں ابھی میں نے ایک ایسا ویڈیو دیکھا کل جو بیسک انسٹینٹ کے اندر وہ شرن سٹون کرسی پر بڑھتی ہے اندر اس کے ڈرائر نہیں ہوتی وہ شرم گھا رہی تھی پارٹ وہ پورا دکھا دیتا وہ کھلا ایسا بیٹھ کے دکھا دی اسی کا سیم ابھی ایک لڑکی کر کے دکھائی جبکہ وہ خوبصورت ہے اور اس کا جسم بھی خوبصورت ہے لوگوں کو وہ اس کی دیوان ہی نہیں ہے وہ جیسے ہی ٹانگ اٹھا رہی پھر وہ شرم گھا دیکھنے کے واسطے انسان دیوان ہو رہا ہے یہ سنٹر ہے عورت کا مرد کا بھی سنٹر ہے یہیں سے نکلتا ہے اور یہیں واپس جو ہے زمین کے اندر دال دیا جاتا ہے اس کو پھر اس کو یہ دنیا سے واپس لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ سنٹر ہے اللہ کا مکہ یہاں ہندو بھی تھے ان کو مار دیا بھگایا گیا اور یہ کرسچن تھے وہاں تک نہیں آسکے کرسچنڈی مصب جاکے جوش وہاں تک نہیں آسکے صرف اسلام ہے سنٹر کے اندر یہاں سے بھگا دیا گیا جو یہودی اور کرسچن کو ہندو کو بھگا دیا گیا سنٹر ہے پھر دنیا کے سنٹر اور پھر انسان انسان کے اندر شرم کا پارٹ جو ہے سنٹر میں ہے مرد کا اور عورت کا سنٹر ہی ہے اور سنٹر کی حقیقت میں تم کو بتا رہا ہوں دیکھو یہ جسم میں تمہارا تمہارے اندر روح ہے اس کے اندر روح کی جو ہے سنٹر ہے ہو اور وہ جیسا ہی جو ہے نکل جائے گا تو آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بیجاں ہو گیا مردہ ہو گیا اس کو زمین میں دال دو یا جلا دو یا اس کو خاک کر دو خاکے نشن کر دو جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر خبول علمہ اقبال کریں ایسی ایسی شاعری دیئے انہوں نے علمہ اقبال نے تم انسان کو ایمان کا فلسفہ ملے گا ہمارے علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی جو خودی میں اخل سے سوچو سنٹر ہے پھر اچھا پھر کیا ہے سنٹر خوران کے اندر سورہ یاسین میں سلامن خورم رب رحم یہ سنٹر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو امن دے رہا صرف خوران پڑھنے والے ہو اور وہ جو خوران پڑھ رہا سنٹر ہے بول رہا اور انہیں امن لے رہا اور پھر دوسروں کے دعائیں کر رہا پھر انہیں کیا کر رہا جو ہے سب کو جو ہے دعا کر رہا اور پھر ان سب کو بھی سلامتی دے رہا سلامن خورم رب رحم پھر وہاں اللہ تعالیٰ یہودوں نے سارا بود پر اس کو بہ رہے اے گنے گار تم ہر جاؤ اب یہ سب گنے گار ہے چاہے وہ دنیا میں کتنے نیکیاں کرے اللہ کو نہیں مانتا تو گیا کنڈیشن اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں بیماریوں کے لیے دیکھو آپ اگر سے سور رحمان سترہ بار سور تغابن سترہ بار پڑھ کے دعا کریں گے آپ کی دعائیں خب لوں گی حاجتیں خب لوں گی اور بیماریوں جائیں گی اور اگر آپ ستہ بیس بار اگر سے روزانہ آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمتی جو ابھی دنیا سے گیا دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا تم کو آسان کر کے چھوڑا اگر گنے گار بھی ہو تو ماف کر دے گا یہاں ایک عربی فلم لگی عربی فلم وہ جو اس کو سات اٹھ کنٹریز کے نیشنل ایوارڈز ملے کئی فیسیولز میں تو اس میں صرف خالی عورت اور مرد کا لگانا اور یہی ہے سنٹر کا رونا فوری فلم ہے عربی میں تاکہ وہ لوگ بتانا چاہے مسلمان بھیک گیا نہیں مسلمان آج بھی زندہ ہے ایمان کے ساتھ ہے دعاوں کے ساتھ ہے اور دوسروں کی درد اور حمدردی کے ساتھ ہے فکر کے ساتھ ہے مجیسا انسان اس دنیا میں میں سارے مسلمانوں کے گناہوں کے بخش کی دعا کرتا ہوں میرا ایمان ہے اللہ ہم سب کو بخش دے گا کچھ بھی بتا لے ہو لو اسلام بھیک گیا اسلام میں خدغار دی اسلام میں جو وہ عورتوں کو ریپ کرتے اسلام میں یہ کرتے وہ کرتے اسلام میں عورتیں بھی بے پردہ ہو گئی یہ سب بولے تھا ہمیں لیکن ایک آدمی دنیا میں رہے کہ بولے اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے مسلمانوں کے الحمدللہ اللہ ہر دعا خبر کرنے والا ہے تو ستہیس بار جو دعا کرے گا آدم علیہ سلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جنت کے لیے دوزق کے عذاب سے خبر کا عذاب ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ یہ پیاری باتیں اب انسانیت کے ناتے دیکھو جیسا شنکرہ کام کر رہا میں بھی انسانیت کے ناتے آپ کو ایک جو ہے ڈیابیٹیز شگر کی بیماری کی لیے دعا بتاتا نقصہ یہ بہت کامیاب ہے سننے میں آ کیونکہ میں یوٹیوب سے چک کر کے کامیاب والے میں دیتا ہوں دیکھو شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں یقین بنانا ہے اس واسطے میں دوسری باتیں پہلے بتایا اللہ پہلے یقین بنانا لے تو اللہ تعالیٰ ذریعتی برابر بھی اس میں شک نہ لائیں اور وہ دعایں خبر ہوں گی انشاءاللہ اور بیماری افیش شفا ہوں گی انشاءاللہ تو ایک ہے گون سو گرام پھر آپ کو لے لینا لینا ہے کلونجی سو گرام پھر آپ کو سو گرام بارلے لینا ہے پھر سو گرام گیہوں لینا ہے یہ چار رنگ کا مکس کر کے اس کا آئل نکال کے صبح صورے نہار پیٹ پیش سکتے ہیں یہ شگر کی بیماری کے لیے سات دن ہے ہاف کپ پی لے یا کپ پی لے ایک پیالی کا اتنا پی لے روزانہ سات دن پھر دوسری ہفتے میں ایک دن آڑے ایک دن آلٹرنیٹ ڈے پیا کریں دو ہفتے بس انشاءاللہ شفا ہوگی دوسرا بلڈ پیشر کے لیے میں دے ہوں گا یہ ساری سمٹمز میرے پاس ہیں میں کل میرے میسس مجھے بتائے کہ انڈا جو ہے ایک بوائل کر کے اُبا لے کے اس میں سراخیں مار کے سرکا یعنی وینگر آپ اس میں ڈوبو دیں وہ سراخوں کے اندر سے اندر جائے گا پھر رات میں پانی میں رکھ دیں وہ انڈے کو صبح نکال کے وینگر سے دھولیں اس کو ہلکا سا اور پیسز بنا کے روزانہ کھا لیں اس کے بعد کھانے کے وقت کھانے کے بعد گرم پانی پی لیں ایک گلاس یہ بھی آپ عمل کر کے دیکھیں بلڈ پیشر کے آپ کے پورے اندر کے جو امراض ہیں وہ نکلیں گے اور اگر شگر آ جاتی ہے دانت میرے جا رہے ہیں آنکھ ہے یہ جو بال چلے گے کئی کڈنی کے اوپر اثر پڑے گا یہ ایک بہت بری بیمار یہ ہے لیکن انسان اگر ہشاش بھشاش رہنا چاہتا ہے تو روزانہ سے 45 چلا کرے یا دوڑا کرے ایک گھنٹا ضرور کرے اور کبھی بھی حرکت برکت میں رہی تو انسان کے عمر کے بعد میں بھی اس کا سکس کا جو جنون ہے وہ کم نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیو کے ساتھ ہم بھی سر رہ سکتا ہے دنیا کے اندر سب سے بری چیز کیا ہے آج سب سے زیادہ سکس کی فلمیں دیکھی جاری یہ جو شارو خان کا جو ہے میں فلمی بات بھی بتاتا ہوں شارو خان کا جو ہے وہ ویڈیو اٹھاویس گھنٹے کے اندر چالیس ملین دیکھ لیا کوئی بڑی بات نہیں جو پھردی والی یعنی پون جو فلمیں ہوتی ہے گندی اس سے زیادہ پوری دنیا دیکھتی ہے اس سے کیا ہوتا فن ہے فنا ہو جاؤ گی جنت نہیں ملے گی جہنمیں چلے جاؤ گی یہ بتانا ہے مجھے اور اس کو یادی لانے والے بہت کم رہ گے دنیا میں اچھا اب رہ گیا ہماخت کی بات اور انویر سنگ وہ تو میرے کو تو ایسا مال مہتا لچر پوٹا ہے اس کو تو کچھ ایسا خوشی مل گیا اس کو کامیاب ہو گیا اس کے اندر جو ہے لڈو پھوٹ رہے اور وہ جو ہے لونڈا یہ نہیں سمجھ سکرا کہ جی سوبرنس کیا ہے تھٹھلاس لونڈا ہے بے فکر جیسی فلمیں کام کر کے جو ہے نام کمارا آبو صرف فیملی کے لوگ نہیں دیکھ رہے لوگ فیملی کے دیکھے جیسی فلمیں بنائیں یہی ڈیریکٹر پہلے فیملی کی بنایا یہ پہلی بار ہوئے صرف نو جوانوں کو برباد کریں اب یہ نو جوان بچے یہ جو فلم دیکھیں گے برداشت نہیں کر سکیں جب میں خالی بیسک انسٹینٹ کا ایک موس پاپلر میں ایک لڑکی ابھی جو اپنا شرمگائی دکھائی جبکہ انہیں خوبصورت ہے وہ وہاں نہیں تھی ری نظر میری نظر گئی اس کے شرمگاہ پر پھر استغفراللہ پڑا میں پھر میں نے کہا کہ اگر نو جان بھیک جاتا ہے تو کتنے رپ کرے گا دنیا کتنے گناہ پھیلائے گا بے فکر جیسے جو ہے لفاظ یاد بولو یا اس کو بولو بکواز بولو یا اس کو جو ہے انہیں رشتوں کا رہتھرامنے جیسا جو ہے بے فکرہ ہو کے آوارہ ہو کے بے مقصد زندگی جینے والا فلم جو ہے امریکہ میں جو چلی اس سے زیادہ ہمارے رام چرن میگا اسٹارٹ کی فلم درو چلی ہے درو ہوا بول کے چلی ہے آئی پی ایس اس سے زیادہ اس سے پہلے سلمان کی سلطان لگی تھی کی سلطان سے زیادہ قابالی چلی ہمارے ساوٹ والے جو آج بھی اچھی فلمیں بناتے ہیں اور ان کے پاس میں بھی دیکھا ہیدر آباد میں پورا کچھرا یعنی تھٹھراس لوگ نکل رہے ہیں تھیٹھروں سے کوئی ان کے پاس کپڑا بھیiger کوئی ان کے جسم اچھے نہیں کوئی دکھنے میں جو ہے sober بھی نہیں دکھ رہے ہیں میڈل cake بھی نہیں دکھ رہے کلاس والے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں پورے تھر کلاس پور پیپل دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی غریبی جاتی نہیں ہندوستان کی دیوان کی فلموں سے نکلتی نہیں اور جو آدمی کو میں نکالنا چاہ رہا ہوں اس فالت دنیا سے وہ جنت کی دنیا ہے جس کے اندر لذت ہی لذت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میری باتوں پر غور کرو دیکھو اللہ مل جائے گا اگر سے تم پریکٹس کرو گے اللہ مل جائے گا اگر خران پڑھتے رہو گے اللہ مل جائے گا تم نماز پڑھتے رہو گے اللہ مل جائے گا دوسروں کی بھلائی کی دعا کرتے رہو اللہ مل جائے گا دوسروں کی خدمت کے لئے اٹھ کھڑے ہو اور دوسروں کی لئے بھلائی کی کام سوچو اور نیک بنو دیکھو اگر سے ڈانڈ ٹرمپ یہاں جو ہے میک انڈیا امریکا سلفش ہے یہ اس کو معلوم نے کہ اس کے نیبر کانٹریز میں پورے کمنیس کے نیبر کانٹریز ہیں جبکہ انہیں جموکرسی بلکے بلتا اور اس کے نیبر کانٹریز میکسی کو قریب ہے اور یہاں الیگل کئی آکے جو ہے جاپ کرتے ہیں انگریکلچر میں اگر سے وہ انہیں بھاگا دیتا ہے اس کی جو ہکانے میں گر جائے گی ابھی وہ میں ایک بات بتایا تھا سعودی عرب کی کہ یہ سعودی عرب یا میڈلیس سے ارمو کا دشتہ توڑ لے گا یہ دانڈ ٹرمپ توڑ لیا یہی بات میں انڈیا کے لئے بتا رہا ہوں اگر سے موڈی چلائے گا تمہاری گوہران میری باتیں حق ہو رہیان دیکھو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اشارہ میرے دل میں ڈالتا ہے اور میں جو کہتا ہوں وہ حق ثابت ہوتی ہے کئی ویڈیوز چک کرو میرے تو اب موڈی اگر گورنمنٹ چلاتا ہے تو ہندوستان کی غریبی اور نیچے آئے گی اور اورپے کا ریٹ گرے گا اور انسان جو ہے مرے گا بھوک اور افلا سے اور انسانیت کھو دے گا اللہ اکبال اللہ اکبال اللہ اکبال